ہر سرکاری مرازم سے اس کے عہدے کے لحاظ سے ڈی ایس پی فنڈ کٹوٹی فکس ہوتی ہے تاہم لازمی کٹوٹی کے علاوہ بچت کی غرض سے ڈی ایس پی فنڈ کی رقم کو بڑھانا کیسا ہے یہ بتا دیجی دونوں صورتوں میں اس پر ملنے والا نفع کیسا ہے نفع کی شرعہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے یعنی سال یا دو سال کے بعد رد و بدل ہوتا رہتا ہے جمع شدہ ڈی ایس پی فنڈ خافکس ہو یا بچت کی غرض سے بڑھا ہوا ہو اس کو نکلوانے کے لیے کافی وقت ترکار ہوتا ہے اور ماں سوائے مجبوری کے نکال بھی نہیں سکتے ایسی صورت میں اس فنڈ کو اگر قابل واپسی نکلوایا جائے تو اس پر کچھ مارک اپ بھی لگتا ہے تو کیا حکم ہے اس پوری صورت کا ڈی ایس پی فنڈ جو ہوتا ہے یہ ڈی پی فنڈ کی طرح ہی ہوتا ہے عام طور پر یہ ڈی فنڈ کی فورسز میں ہوتا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر اس میں ایک حصہ تو وہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جبری ہے وہ تو لازمی ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی یعنی کوئی اس میں کراہت بھی نہیں ہے سارا لے زکتیوں سعود بھی نہیں ہے کراہت بھی نہیں البتہ اپنی طرف سے بڑھانا اسے جتنا حکومت نے مجبور کیا اسے زیادہ بڑھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے اور اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اگر اسے تنگی نہیں ہے تو وہ اس کو صدقہ کرے اس کے نفع کو اور اگر استعمال کرے گا تو حرام بھی نہیں ہے اصل میں یہ سود تو نہیں ہے اور شبہ ربہ بھی نہیں ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ سود سے مشابہت کا ہے تو اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے اور جس کو تنگی ہو اس کے لیے استعمال کی منجائش ہے اور جو منجائش ہو جس کی تو اس کو چاہیے کہ اس طرح کا نفع صدقہ کرے اور انہوں نے جو یہ فرمایا کہ اگر پہلے ہم اس کو لینا چاہیں یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے تو اس پہ کچھ مارک اپ لگتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ یعنی حکومت کی طرف سے آپ کو ملنے والی تنخواہ ہے جو کہ حکومت نے روکی بھی ہے حکومت آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت ایک خاص تناسب سے زیادہ کر کے دیتی ہے درمیان میں اگر آپ لیتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کو اسے کم دیں گے اور کم دینے کی صورت یہ ہے کہ آپ سے کہتے ہیں آپ اتنے لے لیں اور اتنے پھر آپ واپس بھی جمع کرائیں اور اس دوران وہ اس پر کچھ سوت کے نام سے کاٹتی بھی ہیں لیکن اوورال نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے آپ کے فنڈ سے آپ کو کچھ کم رقم دے دی تو اس لئے اس کی بھی بن جائے